اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں امتیاز حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں کرافٹی کریٹرز یوٹیوب چینل فرینڈز آج کی اس ویڈیو کے اندر میں اپنی پچھلی ویڈیو کا سیکول لے کے آئے ہوں جس ویڈیو کے اندر ہم نے ریٹرن ڈالا تھا یعنی کہ دراز کے اوپر میرا دفیکٹیو پیس آگیا تھا جو چیز میں نے منگوائی تھی وہ ٹھیک نہیں آئی تھی تو میں نے اس کو ریٹرن کیا تھا اس کا سارا طریقہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو سمجھا دیا ہے جو بھی دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے پچھلی ویڈیو اوپر یہ لنک آ رہا ہے اس لنک پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ جو ہم نے ریٹرن ڈالا تھا تو اس کا ہم فردر اس کا ہم فردر سٹیٹس کیسے چیک کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ اکاؤنٹس میں آ جانا ہے یہاں پہ اکاؤنٹس میں آئیں گے تو آپ کو دیکھیں یہاں پہ سارے آرڈرز نظر آ رہے ہوں گے تو یہاں پہ ایک بٹن بنا ہوا ہے مائی ریٹرنز ہمیں مائی ریٹرنز پہ چل جائیں گے جب ہم مائی ریٹرنز کے اوپر جائیں گے یہاں پہ ہم نے جتے بھی اپنے ریٹرن کے اوپر آرڈر لگائے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ ہونا شروع ہو جائیں گے یہاں دیکھیں ہم نے جو سے ریٹرن لگائے تھے یہاں پہلے ایک میرا سٹیپ آیا تھا وہ میں نے ریٹرن کیا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا اور ابھی میں نے دوسرا یہ آرڈر ریٹرن کیا ہے تو اس کو ہم اب چکا لیتے ہیں کہ اس کا پروسس کہاں تک پہنچا ہے اس کے اوپر کلک کر دیں گے آپ تو یہاں دیکھیں ہمارا آرڈر وہاں پہ دراز میں جا چکا ہے وہاں پہ ابھی اس کا پروسس ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ پہنچا کے بعد ابھی کالٹی چیک کا عمل جاری ہے یہ ہم نے کل اس کا ریٹرن ڈالا تھا تو آج دیکھیں اس وہاں پہ کالٹی چیک کا عمل جاری ہے جس کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ تین دن بائیس کے انٹے کے اندر وہ بتا دیں گے آیا کہ وہ جو پروڈکٹ ہم نے ریٹرن کی ہے وہ واقعی خراب تھی یا جو بھی مسئلہ تھا اگر وہ ہمارا کلیم دوس ثابت ہوتا ہے تو وہ ہمیں ہماری جو اسی اماؤنٹ ہے وہ ریفرنڈ کر دیں گے یا چیز ریپلیس کر دیں گے جو بھی اس میں ریزلٹ ہوا وہ اس کے بعد بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تین دن پر ٹائم دیتے ہیں تین دن لگتے نہیں ہیں کم ٹائم میں ہی ہو جاتا ہے جیسے ہی یہ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو فردر بتاتا ہوں اس کے بارے میں یہ دیکھیں فرینڈز میں اسی پیج پر دوبارہ آ گیا ہوں یہ جنسی قوالٹی چیک کا عمل جب مکمل ہو چکا ہے تو ہمارا کے جنسی قلیم تھا وہ دروس ثابت ہوا ہے جانے کہ وہ فیز واقعی ڈیفیکٹیو تھا اور دراز نے اسی کو اکسپٹ کر لیا اور یہ دیکھیں ریفرنڈ ایشوٹ کا میرے پاس آ رہا ہے کہ ہمارا ریفرنڈ آ گیا ہے وہ دراز بیلٹ کے اندر آ چکا ہے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آیا وہ یہ واقعی ہمارے جنسی اماؤنٹ تھی پارسل کی وہ ہماری واپس آ گئی ہے اکاؤنٹ میں یعنی ہم چک کر لیتے ہیں کہ میں نے کیش اون ڈیلیوری کیا تھا تو کیش اون ڈیلیوری کے یہ ہوتا ہے گرائٹ ایڈیا کہ وہ آپ کے دراز بیلٹ کے اندر پیسے واپس کرتے ہیں اور اگر آپ نے یہ کسی اور بینکنگ چینل سے یا آپ ایزی پیسے سے دیا جائیں تو اسی میں ریٹرن ہو جاتے ہیں ورنہ یہ دراز بیلٹ کے اندر آپ کو یہ ریٹرن دے جاتے ہیں ہم چک کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ہمارا یہ آ گئے ہیں پیسے یا نہیں آئے ہیں مچک کر دیتا ہوں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے ریفنڈز یہ نیچے دیکھیں آپ کے انتیس سو چھپن روپے میرے اس کے تھے پارسل کے جو میں نے ایئر برز منگوائے تھے وہ پورے کے پورے اس کے اندر آ گئے ہیں تو اب یہ دیکھیں اس کے ساتھ ویڈرال کا آپشن بھی آ رہا ہے اگر آپ اس سے کوئی چیز نہیں لینا چاہتے ہیں یہاں سے آپ چیز بھی لے سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے کوئی آرڈر کرنا چاہتے ہیں آپ اس ویلٹ میں رہنے دیں اس کی ویلٹی بھی تقریباً دیتے ہیں وہ ایک سال کی آپ کو ویلٹی دے جاتے ہیں اگر آپ یہاں پہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں آپ یہ ورک مونٹ اپنی یہاں سے لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں ڈیٹیلز میں جائیں گے یہاں پہ ڈیٹیلز دیکھیں لکھا ہوا آ رہا ہے یہاں سے آپ نے یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ویڈرال کا آپشن آ جائے گا ویڈرال کے اندر آپ چاہیں گے ویڈرال کے اندر آپ کو کچھ بینکس کا آپشن دیں گے وہاں پہ آپ اس کا وہ لے سکتے ہیں اپنا کیش بیک اپنا واپس ویڈرال کر سکتے ہیں جو آپ کے مونٹ آئی ہے اپنے یہاں پہ کچھ بینکس کی فیرس دی ہوئی ہے اس میں سے آپ چوز کر سکتے ہیں کسی بھی ایک بینک کو آپ نے منتخب کر لینا ہے اپنے مرضی کا بینک جس کے اندر آپ کا اکاؤنٹ ہو تو اس کی پوری ڈیٹیز ڈالنی ہے میں یہاں پہ حبیب بینک میں لینا چاہتا ہوں کیونکہ میرا حبیب بینک میں اکاؤنٹ ہے تو یہاں پہ آپ نے اکاؤنٹ ہولڈر کا نیم لکھ دینا ہے یہاں پہ میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں امتیاز حسین اور آپ اپنا نام یہاں پہ لکھ لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ نے آئی بی این نمبر ڈالنا ہے نیچے جنسا ہے برانچ کا جنسا اپشنل ہے یہ اپشنل ہے کہ یہ آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں ورنہ برانچ نہ بھی لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں آئے یہاں پہ آئی بی این نمبر آپ نے پورا لکھنا ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کیلئے کرتا ہوں آئی بی این نمبر جنسا ہوتا ہے وہ ایک یونیورسل نمبر ہوتا ہے جو آپ انٹرنیشنلی بھی اگر اپنے بینک میں مگوانی ہو تو اس کا بیوز کرتے ہوں 24 ڈیجٹ کا ہوتا ہے پی کے سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ اپنے ہاں پہ لگانا ہے اپنا بینک کا یہ پورا مکمل لگائیں گے جس سے برانچ بھی خور ہو جائے گی کہ دیکھیں جیسا کہ میں نے اپنی اکانٹ کرنے یہاں پہ نمبر لگا دیا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس طریقے سے پی کے آگے آپ کا برانچ کوڈ ہوگا اور بینک کا نام ہوگا اور آگے آپ کا اکانٹ نمبر ہوگا اس طریقے سے آپ نے انٹر کرنا ہے تب یہ آپ کا جنسانہ نمبر کمپلیٹ ہوگا اور ٹرانزیکشن آبی کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد میں یہاں پہ بدرال پہ کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ویریفائنگ ہو رہی ہے یہاں سے ویریفائنگ کریں گے ہماری جنسی ہمارا کاؤنٹ ہے اس کے اوپر ایک ویریفیکیشن ایس ایم ایس یا ایم 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 ہمیں کرنا پڑے گا ایم 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 ای آ جائے گی میں آپ کو یہ ویڈیو بھی یہاں سے پاس کر دیتا ہوں جیسی ہی میرے پاس یہ امونٹ آ جائے گی میں اس کی پروف کے ساتھ یہاں سے پھر کوئی ہو کرلوں گا یہ دیکھیں ہمارے پاسوسٹی کےندر یہ دیکھیں ہماری جو۔ ہماری ڈال دا لگا ہے یہ بینلنگ میں تابر نہیں ہے جیسلہ کہ یہانکہ یہ میری ایک کانٹ کےندر کردٹ ہو جاتا ہے تو میں ڈال کی پروف کے ساتھ ہاں اسے ویڈیو کنٹینیو کروں گا جیسا کہ یہ دیکھیں ہاں پہ آئی کا بٹن کے ساتھ ہماری ویڈرائن کے ساتھ ہماری مانٹ ڈکھی ہوئی ہے اس پرم کلک کرتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کریں ہمارا ہم آپ کی ویریفیکشن کے بعد آپ کی دسٹینیشن بینک کے اندر پیمنٹ دے دیں گے اس میں خواہ سا ٹائم لگ سکتا ہے تب تک ہماری یہ پیمنٹ ہے یہ فروزن ہے آپ پہ فریز ہوئی ہے اسے ہم کوئی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پروسس میں ہے ریفنڈ کے جیسی یہ ریفنڈ مجھے ریسیو ہو جاتا ہے اپنے کاؤنٹ کے اندر تو میں اس کے پروف کے ساتھ آپ کے ساتھ یہیں سے ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں جی تو فرنڈز دیکھیں سچرڈے کو میں نے جو اپنا ویڈرال ریکویسٹ ڈالی تھی جو مجھے ریفنڈ آیا تھا دراز کے میرے پارسل کا مجھے ریکویسٹ ڈالی تھی ایچ بیل کے اندر میں نے ویڈرال لیا تھا بنک کے اندر ویڈرال ٹائم جو انسا ہے وہ فائف ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں میں نے سچرڈے کو ویڈرال ڈالا تھا سچرڈے سنڈے کیونکہ ورکنگ ڈیز نہیں تھے تو مجھے آج ویڈنیس دیکھو یعنی کہ تیسرے دن مجھے ویڈرال میرے کاؤنٹ کے اندر رسیو ہو گیا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولئے گا لابیش